جی اسلام علیکم سب کاریس ہے ٹھیک ٹھیک ہے بھائی جن یہ الحمدللہ ہم نے اس کی کلر کار کی بھاڑیوں کے بعد اب ہم نے اس کو سپیڈ ٹیسٹ کے لیے اس کو بھگایا تو الحمدللہ یہ گاڑی برکل سٹیبل تھی کوئی کھچا ہوں نہیں تھا آپ سے بتایا سب پہلے بھی ہم اس کو گاڑی کو ایک سو اکیاسی تک لے گئے ہیں دیکھیں ہم اس پر جب ٹیسٹ لے رہے تھے تو جب یہ پہاڑی پہاڑی نے چڑھائی چڑھنے شروع کی تقریبا 177 پر یہ لوک ہو گئی پھر وہ چڑھائی تھوڑ اس کی سیدھی ہوئی تو پھر یہ188 پر نیکے گئے ہیں اللہ یہ اس کی فیٹنگ اغیرہ میں کوئی شور نہیں کوئی اس میں دھڑک نہیں تھی انجن میں مونٹنگ اغیرہ سارے بلکو پروفیکٹ تھے گاڑی گھر پر لانے کے بعد بھی ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا سارا کہ بھی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی خراب بھی تو نہیں آئی لیکن اللہ گاڑی جس دن سے آرٹوشن کیا ہے میں نے کئی بھائیوں کے کمنٹ سنے تھے یار یہ فیس بک پر میں نے وہ لگائی ہوئی تھی تو وہاں بھائی کافی دوستوں کے کمنٹس آئے میں تھے کہ آرٹوشن جو ہوتی ہے وہ سردرد ہوتی ہے یہ زنا ہوتا ہے بھائی گاڑی کے ساتھ یہ فلاں ہوتا ہے یہ زیادتی ہے تو ہاں آپ کی بات بلکل بجائے یہ ہوتا ہے ایسے بلکل لیکن آپ کام کرنے والے ہوں اچھا کام کریں جو چیز ڈیمانڈ آیا وہ پوری کریں گاڑی کی تو الحمدللہ ہم نے اس گاڑی کے اندر مکمل سسٹم لگایا اس میں یہ نہیں کہ ہم نے آہ کرولا کو کچھ شیز لی ہو ہم نے چو الیکٹریکل جتنی وائرنگ تھی مکمل ایک وا کی لگی ہے آہ اور انجن گئر انورٹر کمپریسر کڈنسر پنکھا اس کا فین جو تھا آہ بلور اندر کا بلور جو ہے وہ بھی سٹیرنگ کالن میٹر بیٹری ہائیوڈر تارے ایوریٹنگ جو کچھ بھی ایک وا میں ضروری تھا وہ ہم نے سب کچھ اس میں لگایا ہے اس میں ہم نے کسی قسم کی کوئی کمپرومیز بغیرہ نہیں کیا آہ انشاءاللہ آہ اس میں بس چھوٹے چھوٹے دو تین کام رہ گئے ہیں آہ حالانکہ اس میں ہم نے ائر بینگ بھی جنرمن ہم نے اس کو انسٹال کیا ہے بس ابھی آہ ویڈیو میں ائر بینگ کی لائٹ آ رہی ہے کیونکہ اس کے دو بلاسٹر کم تھے وہ بلاسٹر انشاءاللہ آہ ہم نے اس میں انسٹال نہیں کیا آہ لیکن بریک ساتھی ہیں آہ کچھ ٹائم بھی نہیں مل رہا ہمیں کہ بھی ہم اس بریک کو کچھ بہتر کریں میری کوشش ہے کہ ہم اس کے اندر ایک ای بی ایس وقت لگا دیں آہ جو سمپل ایک ٹریکشن جو ہماری کلیر کر دے یعنی کہ گاڑی کوئی آہ سلپ وغیرہ یا بارش وغیرہ کی جگہ پہ آہ سکٹ نہ کریں تو باقی دوست آپ سب دوستوں کی کمنٹ کی بہت ضرورت ہے آہ اپنی رائے سے بھی ہمیں بھائی اگاہ کریں آہ میرا نمبر ہے 0300 4315505 آہ لاہور وارش روڈ ویری ورکشپ ہیں آہ جی روڈ کے گریب گنگا رام ہوسپٹل نیئر جو ہے ہمارے اور آہ اسی اور بھائی کو کوئی مشوا چاہیے ہو اس گاڑی کے اور کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو بھائی امسر آپ تبھی کر سکتا ہے ورسہ پہ کلے تو بہت بہترین ہو جائے گا آہ کیونکہ کام کے دوران اکثر خون نہیں بھی اٹھایا جاتا تو ورسہ پہ یہ ہے کہ رات کو مل آدمی چیک کریں انشاءاللہ آپ کا مطابق آہا گائڑ لائن بھی دے سکتا ہوں اور فریر آپ سے آئی زباد پڑی تو وہ بھی جے سکتے انشاءاللہ آہ باقی ع美ز اللہ گاڑی کا انٹیریئر جو تھا وہ میری کوششeria کہ اس کو ٹوٹل جنمن رکھا جائے اس کی ہر چیز جو بھی میں نے اس پر کٹنگ کٹنگ کی اس کی میرے ایکسٹر ایک چیز پڑی بھی تھی اگر اس گاڑی کا سمان کسی بھائی کو چاہیے ہو تو وہ بھی میرے پاس آویلیبل ہے اس میں بارہ وال انجن تھا گاڑی بلکس سٹار تھی گیر کلچ پتاریں اس کی گیر لیور ہینڈل اس کا اپنا جنمن میٹر آرپیوں والا میٹر تھا اس میں کسی قسم کی اور اور اس میں کیا تھا وائرنگ تھی مکمل میرے پاس اس کی کمپلیٹ وائرنگ ہے پوڑی گاڑی کی دروازوں تک کی وائرنگ ساتھ ہے اس کے تو اس کے انتبھی کوئی بھی چیز چاہیے ہو بہت جن میں ہم حاضر ہیں باقی عمداللہ اپنے اختتام اسلام آباد تک پہنچ ہی گئے تھے خیالیت سے پہنچ گئے تھے آپ سب سے دوستوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور اور بھی نئے انشاءاللہ اس کی مکمل لٹیل سے ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو اس کے انجن کی فٹنگ وغیرہ بیٹری کی فٹنگ سب چیزیں انشاءاللہ دیکھنے کو بلیں گی تب تک اللہ یہ بیان اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ موسیقی موسیقی موسیقی